اسلام علیکم دوستو آجم آئے میں حضر سید غلام نبی شاہ المشہور المعروف سمندری بابا سمندری سرکار کے مزار پہ اور قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ پروگرام بنا تھا اور ان کی فیملی بھی ساتھ ہے بچے ساتھ میں سید جنین شاہ صاحب تو ان کے ساتھ آنا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ کراچی کے مضافات میں مشرق کی جانب واقع ہے دو راستے اس کے ایک تو قائدہ آواز ڈسٹین ڈاؤن سے آتا ہے اور ایک سپر آئی وی سے آتا ہے جو بیچ میں لنک رہو گئے اسی کو پر مزار واقع ہے اور ہم یہاں آئے ہیں جمعے کی نماز کا ارادہ تھا تو علمدللہ ڈھائی وجہ میں جمعے کی نماز جو مزار کے آدے کے عرص سے برابر میں جو مزید ہے مزید ہے مزید ہے لی اس میں ہم نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد مزید کیا ہے لنگر کھایا ہے وہ لوگ کے ساتھ بنے رہی ہے اور جو شورٹس دیتے ہیں وہ آپ کے لئے پیش خدمت ہیں آئیے آپ کو بھی نکھاتے ہیں مزید ہے مزید ہے مزید ہے مزید ہے مزید ہے باری چپل کھانا ہے تو اگر آپ اپنی چپلیں اپلیں جمع کروانا چاہیں کروا دیں تاکہ مزار سے واپسی پر آپ کو آسانی سے مل جائیں اور گومنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ مزار کی عدود میں ننگے پاؤں ہی داخت ہونا پڑتا ہے اور چپل علاو نہیں ہے موسیقی 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 مزار کے ہاتھیں میں یہ کمرہ ہے جس میں جو صاحب مزار ہیں ان کے حوالے سے جو نشانی ہے وہ رکھی گئی ہے موسیقی 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 اور یہ اصل میں فریم میں ہے صحیح نہیں آرہی موسیقی 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 اس وقت تو یہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا یہ بیابان جگہ تھی تو یہاں وہ آتے تھے قیام کرتے تھے یہاں قیام کرتے تھے عبادات ریاضات ادھر ہی کیا کرتے تھے وہ اپنی اور اس جیپ کے اوپر وہ سفر کرتے تھے گاؤں گوڑ دیہات کوئی بھی ضروریات کے سامان لانا یا کسی بھی معاملات میں تو یہ ان کی سواری رہی ہے جسے مکمل طور پر ڈھک کے اور کھڑا کر دیا گیا زیارت کے لئے زیارت کے لئے اچھا یہ لنگر کھانا ہے یہاں پہ زہر کی نماز کے بعد سے لے کے ڈھائی وجہ تک لنگر ہوتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے جو بھی ظاہرین ہوتے ہیں ان کو اور جمعے کو یہ ڈھائی وجہ جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد یہاں لنگر کا انتظام ہوتا ہے تو نماز ہم نے پڑھی ہے اب آئیں تھوڑا سا لنگر چکھنے تاکہ جو ہے ہم بھی فیضیاب ہو سکے اس لنگر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے اور ماشاءاللہ خل کر جمعے گا ماشاءاللہ یہ مزار اقدس پہ جو ہے یہ پینے کے پانی کا ایک جگہ ہے جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ جو صاحب مزار ان کے ہاتھ سے جو کنواں کھودا گیا تو اس کا پانی ہے جو ہے ہر بیماری کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اور اس پانی کو پینے والا جو ہے اس کو شفا ملتی ہے تو لوگ دور دور سے آتے ہیں پانی پینے اور فاتحہ خانی کرنے انتہائی عقیدت اپنی عقیدت محبت ظاہر کرنے تو یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل لنگر کھانے کے برابر ہوئے ہیں محبت ظاہر کرنے کے برابر ہوئے ہیں دیکھیں مرشاندہ لنگر آگیا ہے مہرشاندہ لنگر گیا ہے لنگر کھلایا ہے سب کو انشاءاللہ بھی لنگر چکھیں گے بلس ویلہ اچھا تو دوستو ابھی ہم مزار سے باہر نکل کے لنک روڈ پہ آئیں اور یہ سامنے ایک دابا ہوتل ہے کوئٹا سمندری ہوتل تو سنا ہے کہ اس کا کھانا بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے تو وہاں ہم نے لنگر بہت کم کھایا تھا کیونکہ اور بھی لوگ تھے جو میمان آئے ہوئے تھے زائرین تھے ہم نے سوچا کہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے تو ہم نے تھوڑا سا کھایا تھا اب ہم ادھر آکے رکھے کھانا کھانے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کھانا کیا ہے اور کیسا ہے اور امید تو ہے کہ اچھے ہی ہوگا تو آپ لوگ بھی کبھی آیا ہیں تو اس ہوتل پر ضرور تشریف لیں اور میاری اور اچھا کھانا ہوتا ہے نہایت کم قیمت پہ اسلام علیکم تو دوستو کھانا کھا لیا ماشااللہ کھانا بہت اچھا تھا لیکن چائے سمجھ نہیں آئے اس لئے ہم نے واپس کرا دی تو رہی بات کھانے کی تو کھانا واقعی بہت اچھا تھا اور روٹیا بھی بہت اچھی دیں تو آپ لوگ جب آئے تو ادھر رکھ کے ریفریشمنٹ کے طور پر کچھ تھوڑا بہت کھائیں اور بڑا اچھا لگے گا آپ کو اس ماہول میں کھانا پینا ہے اجازت دیجئے ہم آپ اس کراچی کی طرف جا رہے ہیں گھر کی طرف تو پھر انساءاللہ ملاقات ہوگی آپ دوستو سے اللہ حافظ